موسیقی چونگی امر صدو کا خاندان ساہی وال میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا تیرہ سالہ بچی میاں بیوی سمیت چار افراد جمعہ حق مبینہ فائرنگ کا واقعہ نیشنل ہائی ویڈ ٹول پلازا ساہی وال میں پیش آیا بدقسمت فیملی شادی میں شرکت کے لیے بورے والا جا رہی تھی گاڑی میں اسلحہ نہیں تھا پولیس والوں نے اچھالک گونیاں برسا دیں والد خلیل والدہ نبیلہ اور تیرہ سالہ بہن عریبہ اور والد کا دوست جاں بحق ڈسٹرک ہٹ کوارڈنس پتال ساہی وال میں زخمی بچے کی گفتگو موسیقی 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 مقتول خلیل کی چنگیا مرسدو میں پرچون کی دکان ہے بھائی کی گفتگو خلیل اور اہل خانہ 35 سال سے محلے میں رہائش پذیر ہیں سب جانتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں شریف لوگ تھے بے گناہ مارا گیا اہل محلہ کا موقع ساہی وال میں مشکوک پولیس مقابلے کے خلاف شہری سڑکوں پر آگئے ورسہ اور اہل علاقہ کا چنگیا مرسدو میٹرو سٹیشن کے قریب احتجاج علاقہ مکینوں نے ٹائر جلا کر روڈ کل بلوک کیے رکھا فائرنگ میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کا روائی کا مطالبہ حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ پہنچا چنگیا مرسدو مین فیروزپور روڈ پر احتجاج کے باعث ٹرافک کا نظام دھرم بھرم رہا لاہور سے قصور جانے والے سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں چنگیا مرسدو کے اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹرافک کا شدید دباؤ رہا ساہی وال فائرنگ واقعے میں اہم پیش رفت وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مقابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے اہل کاروں کو پولیس نے تحویل میں لے لیا کمیشنر اور ڈی سی کو واقعے میں زخمی افراد کو تمام طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت آئی جی پنجاب کی جانب سے تشکیل دی گئی جی آئی ٹی کو شفاف تحقیقات کا حکم وزیراعظم نے بھی وزیراعلا پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی خاتون فوت ہوئی ہے کیا وہ جو بچیاں گاڑی میں سے لکھ لی ہیں وہ دہشتگرد دکھتے ہیں قوم کو معصوم چہرے جو ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو یہ حکومت نام کی چیز کہیں نظر نہیں آتی ہے یہ اپنا جو ہے وہ صرف چھوٹ بولنے پر آپوزیشن کو دیوار سے لگانے پر گرفتاریاں کرنے پر ان کا زور چلتا ہے یہ کوئی خدا کا خوف کریں کوئی ہوش کے ناخل نہیں ساہیوال فائرنگ واقعہ پر حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے بولے کیا جانبک ہونے والی خاتون اور بچی دہشتگرد تھی ساہیوال کے واقعے سے حکومت کی ناہلی آیا ہوتی ہے حکومت کی جانت سے تحال ٹھوس بیان سامنے نہ آنا تشویش نہ کمر ہے پولیس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اسلام پورا کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں فائرنگ کی زد میں آ کر رہگیر دو سگے بھائی جانبہاک دو افراد زخمیں پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لیا زخمیوں کو طے بیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان کی تلاش جاری کسٹم حکام ٹرک اڈوں پر چھاپیں نہیں ماریں گے ایل ڈی اور دیگر ادارے بھی ٹرک ڈرائیورز کو تنگ نہیں کریں گے زیرہ انتظامیہ نے گود ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تسلیم کر لیے ڈیپٹی کمیشنر کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مزاکرات کامیاب تیسرے روز ایس اجاج ختم کرنے کا اعلان گاڑیوں کو پیلی لائن پر کھڑا کیا جائے گا جیلو لائن سے باہر کھڑی گاڑیوں کے موقع پر چالان ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر آئندہ کے لاحے عمل کے لیے چھے رکنی کمیٹی کائم پیچل پم مالکان نے ہیلمٹ کے بغیر پیچل نہ دینے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا پیچل پم مالک ارفان بشیر عدالتی فیصلے کے خلاف آئی کوٹ پہنچ گئے پابندی سے پیچل پم مالکان کا نقصان ہو رہا ہے آئین ضروریات زندگی کی کوئی اشیاء کی فروغ پر پابندی کی اجازت نہیں دیتا فیصلہ قلدم قرار دینے کی استعدہ ہائی کوٹ کا دو رکنی بین چائندہ ہفتے سمات کرے گا ملک کو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہمارے اتحاد کو بھی کوئی خطرہ نہیں مسائل حل کر لیں گے ملک میں دو بڑوں کو این ار او نہ دینے کا جھگڑا ہے سیاسی جماعتوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتے بواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا جمہوریت کا مطلب جرائم پر پردہ ڈالنا نہیں یہ دعاوں کا سال ہے بددعاوں کا نہیں پیفاقی وزیر اطلاعات کی ریڈیو پاکستان بھی آمد بولے ریڈیو پاکستان کی عمارتوں کو استعمال لائیں گے نیدے میں تکلیف کے باعث معاینے کے لیے جناس پتال بھی گئے لٹیرو نے چار بار پارلمنٹ کو لوٹا منو بھائی نے لٹیرو کی نشان دہی کی جو منو بھائی کو نہیں جانتا وہ پاکستان کو نہیں جانتا رہنمانون لیگ پروید رشید کا فلیٹیز ہوٹل میں تقریب سے خطاب پارلمنٹ نے تو اوقات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھائی داروں کی عزت امارتوں سے نہیں اس میں رہنے والے لوگوں سے ہوتی ہے ملک ترقی کرے گا اور قوم کچھ حال ہوگی گوینر پنجاد تو آدری سرورکار تقریب سے خطاب شہباز شریف کو این نارو مانگتے دیکھا اور سنا شیخ رشید کا بڑا دعویٰ بولے جو مرضی کر لیں این نارو نہیں ملے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہا ہوں روک سکو تو روک لو دانت میں درد اور مہرے ہل جائیں تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کی اہم پریس کانفرنس پیپلز پارٹی پر بھی لفظی ٹرین چلا دی کہا بلاول بھٹو کو مشورہ دیا ہے بھٹو بن زرداری نہ بن مینی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل کیس خاجر ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانڈ میں ساتھ روز کی توسی احتساب عدالت کا 26 چنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم کوئی خفیہ لیندے نہیں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں خاجہ برادران کے وکیل امجد پرویز کے دلائل عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی خاجہ برادران کے حق میں ناری بازی خاجہ سلمان رفیق بولے حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے بے ساکھیاں نکلیں گی تو حکومت دھڑم سے نیچے آج کرے گی خاجہ ساد رفیق کا سات روزار رہداری ریمان منظور احتساب عدالت نے 20 سے 26 جنوری تک کا رہداری ریمان منظور کر لیا خاجہ ساد رفیق قومی اسمبلی کے اجراف میں شرکت کریں گے پنجاب حکومت اور کاف لیگ کے درمیان معاملات سلج نہ سکے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کے بعد کاف لیگ کا پارٹی جلاس امار یاسر کے استیفے اور دیگر معاملات پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کا کاف لیگ کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کامل علی آغا بولے تحفظات دور نہ ہوئے تو حالات خرابی کی طرف جائیں گے اتحادیوں کو عوامی منصوبوں میں برابر کا شریک بنایا جائے پرویز دلاحی سے بات ہو گئی امار یاسر کو منا لیں گے سبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان سٹریٹ لائٹس اور ترقیاتی منصوبیں مکمل نہ ہونے کا معاملہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور زلی انتظامیہ آمنے سامنے لارڈ میرہنگا مجلاس میں زلی انتظامیہ پر برس پڑے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو چلنے نہیں دیا جا رہا ڈپٹی کمیشنر سٹریٹ لائٹس سے متعلق افسران کو ہدایات دینے کے پابند نہیں پنجاب حکومت مفادیامہ کے کاموں میں مداقلت کر رہی ہے لارڈ میر برہم اجلاس میں ڈپٹی میرز کا سٹریٹ لائٹس کی ادم فراہمی پر تشویش کا اظہار حدود کا تنازہ خدا کا خوف نہ قانون کا ڈر درندگی کی انتہا ہو گئی مامو ہی بھانجی کا قاتل نکلا نوہاری گیٹ میں نو سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا معامل حل ہو گیا بچی کا مامو تیمور پولیس تفتیش میں مجرم قرار پولیس نے زیرہ راست ملزم کی گرفتاری ڈال دی ڈی آج انویسٹگیشن ڈاکٹر انام وحید کی تصدیق آئیشہ کے پاند سالہ بھائی عبداللہ نے بھی مامو کو قاتل قرار دیا بغبانپورا میں گھر میں بارودی مواد کا دھماکہ خاتون زخمی دھماکے سے ساتھ والے گھر کی دیوارے میں بھی دڑھاڑے پڑ گئیں ایک ملزم گرفتار بھاری مقدار میں آتش بازی کا مواد قبضہ ملے لیا گیا پولیس شہر میں چھوٹو گینگ کی انٹری گلچنی راوی میں چھوٹو گینگ کی اوورسیز چہری ایوب کے گھر پر فائرنگ چند روز قبل ملزمان کا شہری سے جگڑا ہوا سولہ ہونے کے باوجود گھر پر گولیاں چلا دی فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول فوٹیج میں دو مٹسائٹلوں پر سوار پانچ ملزمان کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزم ہنزلہ اور روحان کے خلاف مقدمہ درج فائرنگ کا واقعہ دوسری بار پیش آیا متاثرہ شہری اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب تھیلسیمیا کے مریض بچوں کی خدمات کے لیے بھی پیش پیس جہاد پور زیرو تھیلسیمیا سوسائٹی کے زیر احتمام سالانہ کنونشن فلم ڈائریکٹر سید نور کرکٹر عمران نزیر سہیل اشاری سمیت اہم شخصیات کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت مریض بچوں کے لیے خون کاتیا دینے والے رضاکاروں میں نامات تقسیم کیے گئے بلوچی سندھی اور سرائی کی دھونوں پر مختلف پرپارپومنسز نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسیقی